کوفا اُلٹ کے رکھ دیا لفظوں کی تیر سے باقی تھا جتنا کام بخوبی وہ کر دیا مصرے سبیئے گا کوفا اُلٹ کے رکھ دیا لفظوں کی تیر سے باقی تھا جتنا کام بخوبی وہ کر دیا اور ایک بازو دیا جلی نے تو زینب نے دیرے تھا بھائی بہن نے تامن اسلام بھر دیا بازو دیا جلی نے تو زینب نے دیرے تھا بازو دیا جلی نے تو زینب نے دیرے تھا بھائی بہت کہ یہ تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں کہ آنے والا شہر لگے کہ بخائدہ محفل ہو رہی ہے بازوتیا جری نے تو زینب نے دی رہ دا بھائی بہن نے دامن اسلام بھڑ دیا آپ کے اسی محفل کا سن دوہزار پندرہ کا مصرح تھا سن پہ اسلام کے زینب کی رہ دا باقی ہے اسی محفل کا سن دوہزار پندرہ کا مصرح تھا سن پہ اسلام کے زینب کی رہ دا باقی ہے میں اپنی منقبت سے سب تین شہر اس وقت آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں آپ دو سال پیچھے چلیں آپ کی ہی میں پھر تھی سن دوہزار پندرہ میں مزرہ تھا نفیز بھائی کہتا بھائی سر پہ اسلام کے زینب کی رضا باقی ہے میں مطلعہ ارز کرتا ہوں کہ شام میں ثانی زہرہ کی صدا باقی ہے سنیے کہ اپنی مزرہ ہے دوہزار پندرہ میں میں نے یہاں پڑھا ایک سال قیب کے بعد اس وقت پھر سنا رہا ہوں سنیے کہ شام میں ثانی زہرہ کی صدا باقی ہے دوسرا مزرہ پہنچنا چاہیے شام میں ثانی زہرہ کی صدا باقی ہے مٹ گیا قصر سدم فرش آزا باقی ہے لیکن تھوڑا سا بام تو بیدار ہونا نہیں ہے شام میں ثانی زہرہ کی صدا باقی ہے شام میں ثانی زہرہ آپ حضرات وہی سے جو جائے گا شام میں ثانی زہرہ کی صدا باقی ہے مٹ گیا قصر سدم فرش آزا باقی ہے موجزہ یہ بھی سر فرش عذاب واقعی ہے ہم سلامت ہیں کہ زہرا کی دعا باقی شور جائیں گے گھر سے شور جائیں موجزہ یہ بھی سر شام میں سانیہ زہرا کی صدا باقی دیکھیں آپ آمادہ ہو جائیں گے میری ذمہ داری ختم ہو جائیں گی شام میں سانیہ زہرا کی صدا باقی ہے موجزہ یہ بھی سر فرش عذاب واقعی ہے ہم سلامت ہیں کہ زہرا کی دعا باقی ہے کربلہ اپنی طرف کھائچ رہی ہے مجھ کو آپ سب کی طرف سے مصرح پڑھو کربلہ اپنی طرف کھائچ رہی ہے مجھ کو کربلہ اپنی طرف کھائچ رہی ہے مجھ کو میرے کانوں میں بھی حلبن کی صدا باقی ہے کربلہ اپنی طرف کھائچ رہی ہے مجھ کو کربلہ اپنی طرف کھائچ رہی ہے مجھ کو میرے کانوں میں بھی حلبن کی صدا باقی ہے شہر سٹھئے گا آخری شہر اور شاہر نہایت مہتبر اور محترم شہر پوری دنیا میں جانا پاچھانا جانا شاہر آپ کی خدمت میں کہ کربلہ اپنی طرف کھائچ رہی ہے مجھ کو میرے کانوں میں بھی حلبن کی صدا باقی ہے مادم چادر زینب کا یہی مطلب ہے میرے مائے بہنے اگر سنیں گے تو مشرے پہنچیں گے مادم چادر زینب کا یہی مطلب ہے مادم چادر زینب کا یہی مطلب ہے بے حیاء دور میں احساس حیاء باقی ہے کربلہ اپنی طرف کھائچ رہی ہے مجھ کو میرے کانوں میں بھی حلبن کی صدا باقی ہے مادم چادر زینب کا یہی مطلب ہے بے حیاء دور میں احساس حیاء باقی ہے مادم چادر زینب کا یہی مطلب ہے بے حیاء دور میں احساس حیاء باقی ہے آج حضراء بڑے عدب و احترام کے ساتھ ایک آواز جو پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جا رہی ہے میں جنہوں کے دنیا کا عظیم ترین نام جناب محترم نفیس حلونی صاحب سے بزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئے آج حضراء با آواز بلند نعرہ سرواز سے استقبل کریں چار مصرے سے ایک بات آغاز کر رہا ہوں سورج بھی اگر اپنے اجالوں کو چھپا لے اجالوں کو چھپا لے جو شمئے امامت کے ہیں پروانے رہیں گے جو شمئے امامت کے ہیں پروانے رہیں گے زینب نے کہا فکر نہ کر مذہب اسلام زینب نے کہا فکر نہ کر مذہب اسلام مسجد کی حفاظت کو ازا خانے رہیں گے ازا خانے رہیں گے زینب نے کہا فکر نہ کر مذہب اسلام مسجد کی حفاظت کو ازا خانے رہیں گے ازا خانے رہیں گے حضرات آج کے موضوع کے حوالے سے ایک شیر میں آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مطلع اور ایک شیر پیش کر رہا ہوں ظاہر سے بات ہے جہاں ذکر زینب وہاں مولا عباس کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے میں اس اعتبار سے مطلع پیش کر رہا ہوں ابھی بامبے میں مصرہ ہوا تھا پچھلے سال کے مہدیے دی آئیں گے لے کر علم عباس کا اس میں ایک شیر میری حیثیت کے مطابق ایک یادگار شیر جناب زینب کے حوالے ہو گیا تھا میں وہ پیش کرنے کی زیادت حاصل کر رہا ہوں مہدیے دی آئیں گے لے کر علم عباس جب سے مجھ پر ہو گیا رحم کرم عباس کا جو حضرت کربلا کی زیارت پہ جا چکے ہیں وہ محضوظ ہوں گے اور جو نہیں گئے ہیں ان کے لئے میں دعا کر رہا ہوں جیل سجل کربلا دی بطور خاصمات کریں جب اسے مجھ پر ہو گیا بطور کرب عباس کا چوم کر ہر سال آتا ہوں حرم عباس کا چوم کر ہر سال آتا ہوں حرم عباس کا آپ جنابے زنب کے حوالے سے بس یہ شعر سن لیجئے بطور خاص بزرگوں کی دعا چاہوں گا نوجوانوں سے داپ چاہوں گا کہ آپ حضرات جاک کے سنیں بدلے ہیں تاسیم زینب نے شجاعت کے اصول بدلے ہیں تاسیم زینب نے شجاعت کے اصول ورنہ رکھ سکتا نہ تھا اٹھا قدم عباس کا ورنہ رکھ سکتا بتلے ہیں تاسیم زینب نے شجاعت کے اصول ورنہ رکھ سکتا نہ تھا اٹھا قدم عباس کا ورنہ رکھ سکتا نہ تھا اٹھا قدم عباس کا ایک درود بھنیا 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 آمد زینب ہے یا رب کی کرم فرمائی ہے آمد زینب ہے یا رب کی کرم فرمائی ہے تہنیت کے واسطے ہوروں کی ٹولی آئی ہے آمد زینب ہے یا رب کی کرم فرمائی ہے تہنیت کے واسطے ہوروں کی ٹولی آئی ہے اور ثانی مطلعہ سمات کریں حضرات جس کی خواہش جس کی خوشب و گلشن کرب و بلا تک چھائی ہے جس کی خوشب و گلشن کرب و بلا تک چھائی ہے فاطمہ کی گود میں وہ پھول بن کر آئی ہے فاطمہ کی گود میں وہ پھول بن کر آئی ہے شیر پیش کر رہا ہوں حضرات یقیناً جو مجمع اس وقت ہے یہ ملکل خالص لکھنوں کا مجمع ہے جو شیر سننے کے لئے یہاں پر موجود ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں کسانی زہر لقب کی اس طرح رکھی حیلاج مصرہ دیکھیں سانی زہرہ لقب کی اس طرح رکھی حیلاج دو اماموں کو مدینے تک بچا کر لائی ہے دو اماموں کو مدینے تک بچا کر لائی ہے دو اماموں کو مدینے تک بچا کر لائی ہے اور یہ ملکل دیکھے گا اور خاص کر شہرہ کرا مدینے تک بچا کر لائی ہے دو اماموں کو مدینے تک بچا کر لائی ہے مشورے لیتے تک بچا کر لائی ہے صرف دنیا میں یہ زینب نے فصیلت پائی ہے یہ بھی شہر دیکھیں کہ جس کی خواہش حیدر کرار نے کی تھی کبھی جس کی خواہش حیدر کرار نے کی تھی کبھی باپ کی زینت وہی دنیا میں بن کر آئی باپ کی زینت وہی دنیا میں بن کر آئی ہے جس کی خواہش حیدر کرار نے کی تھی کبھی باپ کی زینت وہی دنیا میں بن کر آئی ہے اور حضرات یہ شہر بڑے اعتبار کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی سماتوں تک میں بات پہنچا لے جاؤں یہ میری کامیابی ہے اور اگر آپ دعاؤں سے مجھے نماز دیں گے تو بھی میری کامیابی ہے سمات کر رہے حضرات خطبہ خطبہ زینب حیدر ہے ظلم فقار ہے دری خوف سے جس کے یزیدی فوج بھی تھر آئی ہے خوف سے جس کے ایک ساتھ دوئے عبدالعہ خوف سے جس کے یزیدی فوج بھی تھر آئی ہے احضر آپ آپ کا مصرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں تضمیر کا شیئر میں پیش کر رہا ہوں اگر کچھ اب تک کی تضمین سے ہٹکش ہوا ہو تو سمات کریں گے بطور خاص کہ شام کے مرحب سے کہہ دو ہوش میں اپنے رہے شام کے مرحب سے کہہ دو ہوش میں اپنے رہے سورت حیدر سرے دربار زینب آئی شام کے مرحب سے کہہ دو ہوش میں اپنے رہے سورت حیدر سرے دربار زینب آئی ہے سورت حیدر سرے دربار زینب آئی ہے اور یہ بھی ایک رخ سمات کریں حضرات کی پرچم عباس کی ہر سو مہک آنے لگی دوسرا مصرہ دوسرا مصرہ بطور خاص پرچم عباس کی ہر سو مہک آنے لگی ایسا لگتا ہے کہ زینب کی سواری آئی ہے ایسا لگتا ہے کہ زینب کی سواری آئی ہے پرچم عباس کی ہر سو مہک آنے لگی ایسا لگتا ہے کہ زینب کی سواری آئی ہے ایسا لگتا ہے کہ زینب کی سواری آئی ہے اب ایک شیر تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن میں موضوع سے ہٹ کے نہیں کہوں گا سمات کر لیں حضرات کہ لاکھ ہے بیمار لیکن خون ہے شبیر کا چوتھے ماں کے حوالے سے لاکھ ہے بیمار لیکن خون ہے شبیر کا بس اسی ڈر سے لائن ہتھ کری پہن آئی ہے لاکھ ہے بیمار لیکن خون ہے شبیر کا بس بس اسی ڈر سے لائن ہتھ کری پہن آئی ہے بس اسی ڈر سے لاکھ ہے لاکھ ہے بیمار لیکن خون ہے شبیر کا بس بس اسی ڈر سے لائن ہتھ کری پہن آئی ہے بس اسی ڈر سے لائن ہتھ کری پہن آئی ہے اور مقتہ سماد کہ سانی زہرہ کا یہ بھی ہے کرم تجھ پر نفیس سانی زہرہ کا تجھ سانی زہرہ کا یہ بھی ہے کرم تجھ پر نفیس محفلوں میں آلم شہرت جو تُو نے پا آئی ہے محفلوں میں آلم شہرت جو تُو نے پا آئی ہے شکریہ نواز عزرہ 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 کچھ سامین عزرہ نے آتے ہی مجھ سے پڑھنے کی یہ کہا تھا وہ نظر جو بہت پڑھی گئی ہے وہ تو نہیں لیکن کلام میں پیچھ کرنا ہوں کیونکہ شہرہ کرام حضرات بہت زیادہ ہیں ایک مطلعہ اور چند اشار لکھتا ہوں جب علی کے قصیدے نئے نئے ردیب سما کرنے ردیب کا لطف لیں لکھتا ہوں جب علی کے قصیدے نئے نئے لکھتا ہوں جب علی کے قصیدے نئے نئے قرآن دینے لگتا ہے نکتے نئے نئے قرآن دینے لگتا ہے نکتے نئے نئے شیر سما کرنے حضر آدر یا سے ابن علی کا جھولا جھولانے کے شوق میں جنت سے آ رہے ہیں پرشتے نئے نئے یہ بھی شیر بتا رہے خادر ڈاڑ صاحب شیر دیکھئے گا عید حسن حسین کا لائے کوئی جواب دوسرا سر سمات کریے گا عید حسن حسین کا لائے کوئی جواب عید حسن حسین کا لائے کوئی جواب جن آئے ہیں آسمان سے کپڑے نئے نئے آئے ہیں آسمان سے کپڑے نئے نئے اب یہاں سے دو شیر میں خاص توجہ پڑھ رہا ہوں اور اس تمہید کے ساتھ بس اتنا کافی ہے کہ میں لغنوں میں پڑھ رہا ہوں کسی تمہید کی ضرورت نہیں نہ کسی اشارے کی ضرورت سمات کریں حضرت ایک حقیقت بیان کرنا چاہوں مہے ازا کا چان مہے ازا کا چان نمودر جب ہوا نکلے ستم کے شہر سے فتوے نئے 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 ستم کے شہر سے فتوے نئے نئے تو ان فتوے کا ہمارے اوپر اثر کیا ہوتا ہے سمات کریں ایک شیر میں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہوتے ہیں جتنے وار عزائے حسین پر ہوتے ہیں جتنے وار عزائے حسین پر نو جو دن ہوتے ہیں جتنے وار عزائے حسین پر بنتے ہیں اور ماں تمی دستے نائے 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 بنتے ہیں اور مات 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 مید دستے نائے 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 تو مر مر کے جا رہے ہیں منافق سوے لہد بتاو رہے خواہد دوسرا مصرہ اور قافیہ سمات کریے گا قافیہ کے لئے بیتاف صاحب کو دی دی جی گا سمات مر مر کے جا رہے ہیں منافق سوے لہد دو سب کو مل رہے ہیں نیوال نائے نائے مر 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 کے جا رہے ہیں منافق سوے لہد دو سب کو مل رہے ہیں نیوالے نئے نئے حضرات یہ تمام اشار میں نے ایک شیر سنانے کے لئے آپ کو سنایا ہے وہ شیر سن لے حضرات اور میرے لئے دعا کریے گا اس لئے میری حیثیت کے مطابق میں اس کلام کا سب سے بڑا شیر میں آپ کی خدمہ میں پیش کر رہا ہوں دعا چاہوں گا کائزن چاہ آپ کی بطور خاص مر مر کے جا رہے ہیں منافق سوے لہد دوزک کو مل رہے ہیں نیوالے نئے نئے شیر پیش کر رہا ہوں ذات کسی تمہید کے ساتھ نہیں بس شیر پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ شیر آب تک پہنچے گا کہ راہم کو دے کے بیٹے راہم کو دے کے بیٹے اگائے ہیں شاہنے راہم کو دے کے بیٹے اگائے ہیں شاہنے راہم کو دے کے بیٹے اگائے ہیں شاہنے سوکھے ہوئے دراخت میں پتے میں نئے نئے راہم کو دے کے بیٹے راہم کو دے کے بیٹے راہم کو دے کے بیٹے راہم کو دے کے بیٹے